جی نیکس کالر آپ لائن پر ہے اسلام علیکم فرمائیے کون سا بات کر رہے ہیں جی بولیے 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 میں اب دوستر تارک کر رہا ہوں میری آواز آ رہی ہے بلکل آ رہی ہے آپ بولتے رہی ہے اور ٹی وی کی آواز بلکل بند کر لیجئے ہاں وہ بند ہے وہ بند ہے بلکل ماشاءاللہ حضرت خیریت سے ہم اور اللہ کا شکر ہے کال مل گئی ہے آپ کا مرید ہے آپ کا خادم بھائی اللہ آپ کو چلائے فیر دے اور اللہ آپ کو خوش رکھے بس حضرت آپ کا بڑا فائدہ بس اب تو یہ دل کی کیفیت ہے کہ بس آپ کو سنتا رہوں اور کہیں پر دل نہیں لگتا ہے ماشاءاللہ سبھی محترم ہیں لیکن بس دل آپ کی طرف ہے حضرت ایک بات یہ پوچھنی تھی حضرت ہنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث ہے کہ ایک جنہاں رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہے کہے اور ایک جنہاں رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے جمع رہو جو حارث مزید والی حدیث جو ہے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے پوچھنا تھا اور حضرت آپ سے درخواست جرہ توجہ کریں اللہ پاک ہمارے حالات درست فرما دے اور اپنی محبت نصیب فرما دے جزاکم سب پوچھنا چاہ رہے ہیں حضرت حنزلہ اور حضرت حارس رضی اللہ عنہ کی کوئی حدیث ہے کوئی عصمالی پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عبدالستار آپ کراچی پاکستان سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اتا فرمایا آپ ہمارے مرید ہیں سالک ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ذریعے سے ہمارے بزرگوں کا فیض آپ کو پہنچائے اور آپ کی جو محبت ہے کہ ہمارے بیانات آپ سنتے ہیں اور اسے آپ استفادہ کرتے ہیں اس کو اللہ بڑھاتا رہے اور باقی آپ نے جو حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث بیان کی ہے کہ گاہے گاہے ساتن فساتن کوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبض اور بست کوئی کہ یہ صوفیہ کی لائن کے اندر سلوک کے اندر قبض اور بست جو قیفیتیں چلتی ہیں ایک قبض کی قیفیت ایک بست کی قیفیت ہے قبض کی قیفیت میں انسان کی طبیت پر انقباز تاری ہو جاتا ہے عامال صالح کے طرف دل لگتا نہیں ہے ذکر و عذکار پر مزہ نہیں آتا نماز کی طرف طبیت بنتی نہیں ہے انسان آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر نیک عامال کرتا ہے وہ انقباز اور قبض کی قیفیت ہے دوسری بست کی قیفیت ہوتی ہے انسان کی انبیسات اور شرع صدر کے ساتھ ان شرع قلب سے انسان عبادت کرتا ہے نماز میں بھی لطفاتا ہے روزہ رکھنے میں مزہ آتا ہے اور اسی طریقے سے باقی ذکر و عذکار بھی خوب دل لگتا ہے یہ انبیسات کی قیفیت ہے تو گویا کہ حضرت حضرت رضی اللہ تعالی نے انہوں نے جو شکایت کی تھی وہ شکایت یہی کی تھی کہ جس کے اندر انہوں نے اپنی جو ہے قبض اور بست کی قیفیت کو بیان کیا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں تو گویا کہ ان کی بست کی قیفیت ہے دل دنیا سے کٹ کے آخر در متوجہ ہے لیکن جب اپنے گھر جاتے ہیں تو قبض کی قیفیت ہے تو انقباز کی قیفیت کے اندر جا کر جو ہے وہ ان کا دل جو ہے نیک عامال سے ہٹ کے جو کوئی دنیا داری کے اندر پڑ گیا دنیا کی چیزوں میں اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساتن فساتن گھڑی گھڑی کی بات ہے کہ اگر وہی قیفیت جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تمہاری رہے تو پھر تو تمہاری حالت ہی ہو جائے کہ تم چاہ کے گیریبان کر کے جنگلوں کے اندر نعرہ اللہ کی محبت کے لگاتے پھرو سب دنیا چھوڑ کے گویا کہ رہبانی اختیار کر لو لیکن اللہ تعالی نے دونوں طرح کی قیفیت رکھی ہیں کبھی انسان جو آخری Amanda متوجہ ہو جاتا ہے دنیا سے کٹ جاتا ہے اور آخر کی تیاری میں لگ جاتا ہے کبھی جو وہ آخر سی ہٹ کے دنیا داری میں لگ جاتا ہے تو دنیا داری چھوڑی باڑی ان چیزوں میں اندر لگ جاتا ہے تو دنیا کی حقوق بھی پورے ہوتے ہیں تو اس لئے اللہ نے دونوں کیفیت رکھی ہیں تاکہ دنیا کی حقوق بھی پورے ہوتے رہیں اور خالق دنیا کی حقوق بھی پورے ہوتے رہے اس لئے یہ قبض اور جو بست کی قیفت کا یہاں بیان مقصود تھا اس لئے آپ نے یہ فرمایا حضرت حریص رضی اللہ عنہ کی حدیث میں قبض اور بست کی قیفت مطلوب نہیں تھی بلکہ اسی ایک قیفت پر جو قیفت جازم تھی اس پہ قائم رکھنا مطلوب تھا لہذا اس لئے آپ نے فرمایا اس پہ جمع رہو اور وہی گویا ہے کہ نجات کا باعث ہوگا انشاءاللہ